موسیقی موسیقی نہیں دیتے یہ لوگ آج ایک نمبر پہ جائیں گے کل دو نمبر نہیں نہیں کل نہیں نہیں وہ کہتے ہیں گیارہ بجے یہ نکلیں بارہ بجے دو اب ہمارا جو وقت تھا دو بجے تھا لیکن ہم پہلے نکل جو جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ نکل جاتے ہیں اس نا وقت نہیں اور راستے بھی ہوتے ہیں لیکن پورے گروپ گروپ کی شکل میں جو جاتے ہیں پر وہ کہتے ہیں دو بجے جانا ہے دو بجے پھر بچ میں یہ ہوتے ہیں توافیز یارت میں اگر پہلے دن آپ دو بجے یا وہ تو مشکل ہو جاتے ہیں پہلے دن تو دو بجے پہلے پہلے مارنے ہوتی ہیں لیکن دوسرے اور تیسرے دن کے بارے ہوتے ہیں پھر وہ وقت دے دیتے ہیں اس وقت آپ پہلے دیں زور سے پہلے پہلے کرنا ہوتے ہیں زور سے پہلے پہلے افصل ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے خواتین ہیں وہ رات کو بھی کر سکتے ہیں آپ کس طرف جیسے زور سے پہلے جا رہا ہے فجر سے بھی پھلے یچا فجر وطن وہ نہیں فجر کے وقت آپ کو مزدلفہ میں ہونا ہے اور مزدلفہ میں نماز پڑھ کے پھر وہاں سے مناہ فجر وقت ختم ہوئے بس مناہ کی طرف خواہد کہ فجر کی نماز پڑھ کر پھر مناہ کی طرف آئیں گے اور یہ جو فجر تصور ص practical ضروری نہیں ہے کہ جب تک وقت عندہ رہنا ہے نماز پانمدة نہیں اس کے بارے جاتا وہ وقت پورا ہو جاتا ہے نا اصل مزدلفہ میں وقوف کا وقت جو ہے یہ شبہ صادق کا اس وقت وہاں مزدلفہ میں ہونا اس سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے ہم چل جائیں گے مینا میں نماز پڑھ لیں گے ایسا نہیں فجر کا وقت آپ نے مزدلفہ میں اور افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہاں سے نکل مزدلفہ سے افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد نو کو تو آپ عرفہ میں اور میدان عرفہ کے لیے آپ نو کو آئیں گے افضل یہ ہوتا ہے کہ مینا کو آپ سورج نکلنے کے بعد چھوڑیں مینا سے آپ چلیں سورج نکلنے کے بعد یہ افضل ہے لیکن کافلوں کی سورات ہی سے لے جاتے ہیں بازوں پر اس لیے جب آپ ایک ایک چیز سیکھیں گے مثلا بسیں جاتی ہیں کافلے کا زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں شبہ ہوتا ہے گھوم ہو جائیں گے اس میں کافلے میں آپ کے ساتھ فیمنی ہے نا تو آپ کافلوں میں ہی جائیں گے آپ کے لئے یہ زیادہ دیتا ہے جب آپ مینا سے عرفہ جائیں گے لیکن اس میں ٹائم ہوتا ہے وہ نام لکھتے ہیں آپ بھی کس وقت جانا چاہتے ہیں رات ہی سے جانا شروع کر دیتا ہے واقع میں آخر میں چاہتے ہیں اس میں کوئی جلدی نہیں کرنے چاہیے ایک ہم جلدی پہنچ جائے آپ پر نہیں اس میں فجر کی نماز آرام سے وہاں پڑھ کرنے بات جو کافلے جاتے ہیں شروع نکلنا یہ سمت ہے یعنی مینا میں شروع نکلے اور وہاں سے پھر آپ کیونکہ پورا دن پڑھا رہا ہے آپ زہر تک بھی پہنچ جائیں زہر کے بعد بھی پہنچ جائیں کوئی آرہ نہیں وہ اتر سے جو جو رستہ ہے وہ کی طرح گاڑیوں میں کیونکہ رش ہو گاڑیوں میں آپ کو آدھا نہیں پیادر میں دو گئنے لگ گیا ہے پیادر میں تقریباً دو تین گئنٹے لگ گیا ہے تو ہم پیادر ہی گئے تھے پیادر بھی وہ ایسا ہے آپ مینا سے نکلیں گے عرفہ تک عرفہ تک دونوں راستوں فوارے لگا نہیں مینا لو ان کو نمبر دیں گے میں نزیر کا ہوتے کیٹے بھی ہم مینا کے کیونکہ یوروپ آنوں کا جو ہلکہ ہے نا یہ مصطرفہ قریب ہے یہ مصطرفہ قریب ہے آنکہ تین تقریباً ڈھائی تین گئنٹے لگ جاتے ہیں کافی تین آٹھ نو میل 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 آکھوں کی تا آپ یہ سمجھیں گے کہ سارے حاجی پہ حضر نہیں جا رہی ہے بسوں کا دیکھیں کہ آپ سمجھیں گے سارے بسوں نے بھول ہے اور بہترین راستے بنائی ہوئے اور مینہ سے عرفہ تک فوارے لگے ہیں گرمی کا کوئی جانتے ہیں نہیں نہیں تو فوارے اور جگہ جگہ بڑی بڑے کنٹینر پڑے ہیں مشروبات ہر چیز کھانا ہر چیز راستے ہیں جگہ 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 بڑے آئے وہ سعودیوں والوں کے پر سے کھانے کے تو اس ویسے بھی ان دنوں میں کمی رکھ رہی ہے لیکن پھر بھی چلتے چلتے ہاتھیں کچھ بھوک لگ گئی کوش وہ ڈبے دے دیتے ہیں راستے میں کھڑے پانی زمزم کا پانی ہے ایسے کھنڈا مہا تک ہے باتھروم اتنے زیادہ بنائی ہوئے ہیں تین تین منظر آباتھوں بنائی ہوئے ہیں ایک رشی نہیں ہوتی جب 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 بات روم میں منا سے جائی تک الفات تک بہترین قسم کے بنیے بات روم ملائی تھی تین تین اور تو راست جو ہے صرف مکہ میں ہوں بات روموں میں ہاں میں منا 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 یا مضطلفہ میں جب آئیں گے کیونکہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن راستے میں بہت زیادہ ہر تھوڑی تھوڑی خاص رفا بات روم جو ان کی وہ حدود ہیں اس سے بائن نہیں کر سکتے ہو دی نہیں آپ چلتے ہیں آپ کو منا کی حدود سے نکل نہ ہوتا ہے نکل کر حرفت میں حدود حرم سے باہر ہے جب آپ نکلیں گے تو منا سے نکل کر مزدلے پائے جائے گا وادی محصف درمیان میں آتا ہے وادی محصف وہ ہے کہ جہاں وہ اب رہا ہوا کے ہوتا ہے تو وہاں میدانِ عرفہ میں پھر وہ کوف عرفہ کرکے اگر جاتے وہ آپ بسوں میں جائیں گا تو پھر بھی لیکن یہ ہے نا آپ کے لیے اگر آپ پیاتل جائیں گے تو بس سکتے آپ کو اپنے خیموں کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں میدانِ عرفہ میں جا کر جاتے پھر تلاش کرنی ہوں گے وہ اگر بس مطلب کی ازی ہے اس کے لیے جو ہمارا نیڈر ہوگا وہ بس پروائیڈ کرتا ہے تو پھر تو بس پر جائیں گے بس تو ہر صورت کی آتی ہے نا مالا بس ہوتی ہے وہ تو ہر صورت کی ہوتی ہے جو ہمارا جو گروپ ہو جاتا ہے تو بہتر ہی ہے اس کے ساتھ رہے گا جیادہ بہتر آپ کے ساتھ فیملی ہے نا ہمارے لیے تو یہ تھا کہ ہمیں جہاں جگہ ملی ہم وہی پڑھاؤ ڈال دیا ہم جب واپس آئی مزدالفہ میں ہمیں گروپ کے ساتھ تو ہم نہیں ملے ہمیں تو مزدالفہ جہاں جگہ ملی تو وہیں چٹائی ٹالکہ سے ہوگے اور پھر وہاں مزدالفہ میں رات بزاری اور مسجد میں نماز پڑھی اور صبح سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی میں تھا علی قدر تھا کچھ اور ساتھ تھا لیکن آپ کے ساتھ کیونکہ فیملی ہے ہمیں آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں وہ عجل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نیا ہوتا ہے نہیں یہ نا ہم پیزل نکلے وہ راستے میں وہ ہم تھاپ کے عجیے ہیں ہاں یہ بھی ہوتا ہے نہیں فیملیوں کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ بس ہوتا ہے جیسے جیسے گروپ ہوتا ہے اور اس میں جلبازی نہ کریں جیسے وہ کہیں نمبر دیں آرام سے بیٹھے ہیں اپنے خیمہ آرام سے بیٹھے ہیں وہاں وہ آپ کو پہنچائیں گے ہر صورت میں اور واپس میں مزدل افہ مزدل افہ سے پھر وہ آپ کو اپنی خیمہ تک لائے گے مزدل افہ سے واپس خیمہ تک اور پھر وہاں سے آگے آپ نے خود کرنا ہے جو جمرات کے جانے کنکریہ مارک کے گروپ نہیں ہوتا کنکریہ مارک ہے جو توافی زیارت کے لئے جاتے ہیں وہ انفرادی فرمہ اس کے بعد میں واپس بھی خود ہی جانتے ہیں وہ ادھا کرنے گا ہے نہیں نہیں وہ سے کافی راست ہے اچھا وہ کیونکہ آپ نکنے کے آپ فجر میں ادھر آئیں گے وہاں سے پہلے پہلے آپ کنکریہ مارک ہے کنکریہ مارک ہے نا بہتری آپ اپنے خیموں میں آجائیں خیموں میں آ کر نا آپ قربانی کے انتظار کریں قربانی ہو جائے تو حلق کر کے حرام کھول دیں نہا دھو کر فریش ہو جائیں گے فریش ہو کر تو نارمال کپڑے پین کر اور اثر تک آپ وہاں سے نکل جائیں گے تواف کے لئے مکہ شدر اس میں یہ ہوگا نا آپ جمرات پہ کنکریہ ماری پھر واپس آپ کو آنا پڑے گئی ہیں آدھا پونا گئی ہیں پھر واپس اور پھر یہاں سے پھر واپس مکہ اس طرف ہے مکہ ہم آپ پڑی گئی ہیں آپ ادھر رہے ہیں یہ کب ہے ادھر سے کنکریہ مارک ہے زہر سے پہلے پہلے آپ کنکریہ لگائیں گے پھر ادھر سے آپ یہاں آ جائیں پہلے کر لیں گے آپ پہلے کر لیں گے پہلے کر لیں گے لیکن پھر آپ آ جائیں آپ وہاں کب آ جائیں تو اگر ہوتل آپ کا قریب ہے تو وہاں سے فون کر کے آپ نے اس سے قربانی کا پتہ کر لیں قربانی ہے تو آپ احرام کھول کیوں کہ آپ نے جو تواف کرنا ہے وہ قربانی کے بات کرنا ہوتا ہے احرام کھول کرنا ہوتا ہے تواف سے زیادہ پھر ہے نو جب قربانی ہو جائیں گے تو تواف کر کر نہیں تواف سے پہلے تواف سے پہلے قربانی پہلے ہوگی نو پھر آپ تواف کریں نو قربانی ہوگی پھر آپ حلق کریں احرام کھول دیں پھر تواف کریں پھر نہیں کر سکتے بہتر یہ ہے تو ہم تواف کر کر پھر واپس جائے پھر فرش وجہ سکتے کیونکہ ہم ادھا راستہ پہلے آ جائے گے یہ بھی کہہ رہو نا کہ وہاں سے مکہ آ جائیں مکہ آ کر بجائے اس کے واپس جائیں مکہ آ جائیں مکہ میں اپنی قربانی کی معلومات کر لیں تو قربانی اگر آپ کی ہوگئے یا ان میں آپ کو ٹیم دیا ہوا ہے کہ اپنے بجائے قربانی ہو جائے گئے اس کے بعد آپ اپنا حلق کر کے حرام کھول دیں تواف کر لیں تواف کر کے پھر وہاں سے پھر آپ کو منا جانے مگر ایک اور قربانی ہو جائے گی آپ نے حرام کھول دیا حرام کھول دیا پھر ہم نات ہو سکتے ہیں مکہ لیں لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھہر نہیں سکتے پھر سوٹے ہوئے جا کر سو نہیں سکتے پھر تواف کر کر کھانا وغیرہ کھا کر وہاں اتنی اجازت کھانا وغیرہ کھا کر واپس جاسا ہے لیکن واپس بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گاڑییں مل جاتی ہیں مگر ایک اور ہے آپ تواف کریں گے پھر آپ کا رش ہو جائے پھر آپ بولیں گے رش نہیں منا میں جا کر فریش ہو جائیں ایک دفعہ آئے کرواری کا معلومات کریں حلق کریں پھر آپ کھول کر تواف کر کر جب حلق کریں گے مکہ میں ہی آپ کو کرنا پڑے گا ہی آپ کو کریں گے تو بال جب ہٹائیں گے بات پر ٹک وغیرہ لگ جاتا ہے تو شاور کر کے تو دوبارہ اور پھر ادھر پہنچیں گے پھر شاور کی طورت ہے پھر کھول کریں گے اب وہاں تو ہر منٹ کے بعد اب پہرام کو ہر دیا ہے وہاں منا میں بھی جگہ ہوتی ہیں جب تالے دل ہم کرکری کریں گے اس کے بعد آپ واپس جائیں گے پھر آپ فری ہے نا صرف ہے پھر ہم دو دن صرف کھنکری کریں گے صرف کنکریاں کریں یہ گروہ دس نو اور دس یہ آپ کا بہت زیادہ اس میں آپ نے بہت سے عمل کرنے ہیں اس میں آگے گیارہ اور بارہ جو ہے اب واپس آئیں گے دس کو یا دس اراد کو اب آپ زہر تک وہاں اپنے ہیموں میں ٹھہریں گے وہی نماز پڑھیں گے وہی ٹھہریں گے زہر کے بعد وہاں سے آپ نکلیں گے جمرات پر آئیں گے کنکریاں کر کے کنکریاں مار کے تینوں جمروں پر پھر واپس اپنے ہیموں میں آ جائیں گے مکہ نہیں جانا پھر بارہ تک اپنے خیموں میں ہی رہیں گے اور کوئی عمل نہیں وہیں اپنی نماز پڑھیں گے تو خیموں میں رہیں گے پھر بارہ کو زوال کے بعد پھر جائیں گے آپ کنکریاں مار کر وہیں سے مکہ چلے جائیں گے بس آپ کا ختم یہاں سے تو جو تیرہ کرتے ہیں تیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بارہ کو آپ کنکریاں مار کر پھر واپس خیموں میں آ جائیں پھر واپس خیموں میں آ کر تیرہاں کو جا کر کنکریہ مار کر وہاں سے مار کریں ہم نے چار دل کر دیا رہاں چار دل تینوں کو ایک دن سن پڑھتے ہیں بارہاں کو مار کر بھی جا سکتے ہیں تیرہاں تک روکے اندر تیرہاں کو مار کر بھی جا سکتے ہیں ایکسٹر سواب ہو جائے گا اکیس ہے کہ کنکری پر گناہِ قبیرہ معاف ہوتا ہے اکیس گناہِ قبیرہ معاف ہوتا ہے جا کے ہم نے کونسا ہوتن میں جا کے کچھ اچھرا کام کرنا ہے جو ادھر نہیں ادھر سکتے ہیں ادھر تک رہنا ہے اور تیرہاں فرش بھی کم ہو جاتی ہے کم لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ دیرہاں تھا اگر آم سے رہے ہیں اندر آم برکلا شیئر سکتے ہیں بنا تو وہی خیمے وہی ہوتے ہیں سب کچھ ہوئی ہے خیمے بھی آدھے خالی ہوئی ہو جائے ہیں روک کے کچھ لوگ آگئے ہیں بیشت آجائے کچھ لوگ ہوتے ہیں آجائیں خیمے تو کھلی ہوئی ہوتے ہیں تیرہاں کمار کے پھر آجائیں مکہ کو اور مکہ میں پھر آرام سکتے ہیں وہاں رہیں اور پھر جانے سے پہلے توافی زیادت کرنا ہے نہیں توافی زیادت جو پلاننگ ہے اس میں میں نے اصل میں جو مسئلہ وضاحت کی تھی وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال ہمارے اپنے خیموں میں کافی ساتھی ایسے تھے اور اس سے پچھلے سال یہاں آجائن سے کچھ ساتھی گئیت wit پچھلے سال نے اس سے پچھلے سال انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایسا کیا تھا کچھ سے پچھلے سال پائم üre تھے نا نہیں مجھے انہ emotion کو کچھ ساتھی تھے ان evenly i華 ہے انہوں نے کیا ہوتاnovے کیا کہ بارہ تک کنکریاں نہیں ماری جائ дум determinants کی فیزنبر بارہ تک کنکریاں نہیں ماری بارہ کو زہر کے بعد کنکریاں مارنے گئے کنکریاں مارنا نہیں بارہ تک کنکریاں نہیں تواف نہیں کیا کنکریاں مارتے رہے گیارہ بارہ تواف نہیں نہیں کیا تواف زیارت جو دس کو پھرکی چاہیے وہ رکے رہے کہ وہاں سے جا کر واپس آنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بارہ بھی کر سکتے ہیں تو بارہ تک رکے رہے اب بارہ کو جب وہ گئے زہر کے بعد چلتے چلتے وہاں پہنچے پہنچے اثر ہوگی مکہ میں تو اب اثر میں وہاں جا گئے اور پھر تواف شروع کیا تو عشاء کے بعد جا کے فارغ ہو تواف صحیح اس سے عشاء کے بعد تو اب باران کو سورج غروب ہونے سے پہلے کہلے ہر سورج میں تواف اجارت کر ضرور نہیں ہے دس کو بھی جائیں لیکن سواب میں کمی ہو جاتی ہے دس کا جو سواب ہے وہ گیاران کا نہیں ہے گیاران کا جو ہے وہ باران کو نہیں ہے کسی وجہ سے آپ دس کو جاتے اذا آپ بولا ہے فجر سے بعد سورج سے بعد جاتے ہیں زہر تھا یہ بہت تائم مگر آپ کچھ وجہ سے آپ ہی جاتے ہیں زہر ہوگی یا چاہتر ہوگی چل سکتا رات کو مغرب کی بات ہی جا سکتا راشتہم کب 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 راشتہم دنوں میں کام ہوتے ہیں وہ تین دن جو ہے رات دن سلو وہ تین دن جو ہوتے تواف ہی کرنے کے لئے لگ جاتے ہیں لیکن پچھلے سال تو اتنی راشت نہیں تھی اس سال آجی زیادہ ہوتا ہے وہ تین دن سے ہم اس میں کوئی ایسا دن وقت نہیں آپ کو ملے گئے اس میں راشتہم رات کو جائیں دن کو جائیں صبح جائیں شام جائیں راشت زیادہ سال آجی زیادہ اس میں جب بھی آپ کو موقع ملے ہاں یہ ہے کہ آپ پہلے دن جب جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے رات ہو جائے گی تو رات کو ٹھنڈے ٹھنڈے میں آپ ہوں دن کو تو پیر کیا کر جائیں گے تو پھر دھوپ زیادہ ہوتے تو رات کو جائیں گے تو اتنی دھوپ نہیں پڑتی ٹھنڈا تھا دس کو ہاں دس کو رات کو کھر کے پھر واپس جائیں اگر دس کو نہ جا ساکے تو گیارہ رہاں کو جا کر رات کر دیں لیکن دس کو اور آنے والی دس کی رات کو اس میں سواب جائیں نہ جانے والی بات جائیں شاید کوئی سیز ہو جائے کی وجہ سے ایسا پر برم ہو جائے میں نے کہا نا ہمارے اپنے خیمے بہت سے ساتھیہ سے تھے ہمارے ساتھیوں نے کہا رہے کہ آپ بارم تک نہ جائیں کیونکہ وہ گروپ والے جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اپنی آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بیمار جو ہیں ان کو پھر گروپ والوں کو لے جانا ہوتا ہے نہیں پہلے وہ اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں چلو بارم کو تو ایسے بھی واپس جانے ہیں ان کو بارم بھی لے جانے ہیں تو اپنی آسانی بھی ان سے لیکن ادھر یہ دیکھنا چاہئے ہیں کہ ان کا حج کا مسئلہ ہے اور تو آپ فرض ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بھی تو کچھ صحیح کی پرابلم نہ ہوتا لہذا چیز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح اللہ تعالیٰ جو بھی عمل ہے وہ جو شروع میں ہے جو افضل ہے وہی کوش کریں کرنے ایسے تو آگے پھر اللہ پر مردی ہے اتنا مندار خرج کرتے بھی جاتا ہے وقت بھی نکالتا ہے تو پھر افضل پر عمل کرنے ہاں افضل پر مر کرنے ہاں افضل پر عمل کرنے ہاں افضل پر عمل کرنے ہاں افضل ہاں افضل یا افضل یا افترین ویدinel